پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ فواد چودر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے جواب دیا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل جو ہے وہ بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک سراخ سے دو بار نہیں دسا جاتا تو ایسے وقلہ سے پرہیز کریں جنہوں نے دوسرے کیس میں بیڑا غرق رہا ہے اور اب آپ انہی کے اوپر ریلائے کر کے اس کیس میں بھی اپنا مکمل بیڑا غرق رہا رہے ہیں بہتر یہ ہے پلٹیکل ایڈوائز ہے کہ آپ کیس کو لمبا کر لیں کیونکہ اس کیس میں ہے کچھ نہیں ہے تو چلیں روز تلال چودری کو اور دانیال عزیز کو ایسے ذرا اوپر کر کے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے نہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی چانس ہے نہ عمران خان کے خلاف کسی فیصلے کا کوئی چانس ہے اور نہ ہی اس مقدمے کا اور عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمے ہیں ان کا کوئی مستقبل ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمے الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں ان کا مستقبل ردی کی ٹوکری ہے کیونکہ سبسٹنسی نہیں ہے ان میں پہلے جو مقدمہ جو پیٹیشن فائل کی گئی اکرم شیخ کی طرف سے یا حنیف عباسی کی طرف سے وہ یہ تھی کہ جراب جو بنی گالا کی زمین ہے اس کی ٹرانزیکشنز بتائی جائیں عمران خان انیس سو اکتر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں چالیس سال کھیل کے ایک گھر بنا لیا ہے بنی گالا اسی گئی حساب دے رہے کے تھک گئے ہیں ابھی تو شکر ہے کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ ایک مافیا کو چیلنج کرتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی میں لوگ کھڑے ہیں میں اپنی اپنی لیڈرشپ کی یہ جو باقی ہم لوگ ہیں کوئی اپنی بہت تریف نہیں کرنا چاہتا لیکن اچھی بچھی آپ کی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے آئی بی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے آپ کے باقی انسٹیٹوشنز آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی رائی کے پہاڑ بنایا جاتے ہیں آسان نہیں ہوتا مافیا اس کا مقابلہ کرنا لیکن یہ عمران خان اور ان کی ٹیم ہے جو کھڑی ہے میدان میں اور اس لیے کھڑی ہے کہ ہمارے دامن صاف ہیں ہمارے دامن کے اوپر چھینٹے نہیں ہیں اس لیے ہم کھڑے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں سو پہلا مقابلہ یا پہلا الزام جو عمران خان کے اوپر اس پٹیشن میں لگایا گیا وہ یہ تھا کہ جناب بنی گالا کی زمین کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ دی جائیں وہ ٹرانزیکشنز دے دی گئیں پھر کوئری اٹھائی گئی کہ نہیں جو جمائمہ خان نے منی ٹریل بھیجی ہے وہ دی جائیں پھر جمائمہ بی بی نے مربانی کی تیرہ سال پہلے دائی ووز ہوئی انہوں نے مربانی کی انہوں نے جو ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز تھی وہ ای میل کر دی اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں آگئی عمران خان کی منی ٹریل بھی آگئی جمائمہ خان کی بھی منی ٹریل آگئی تو بنی گالا کا معاملہ ختم ہو گیا اب آگے بات گئی کہ نہیں آپ آپ یہ بتائیں کہ لنڈن میں جو اپارٹمنٹ خریدا تھا عمران خان صاحب نے وہ کن پیسوں سے خریدا تھا انیس سو تراسی میں کیری پیکر ایک آسٹریلیا میں کرکٹ سیریز ہوئی تھی بہت سارے لوگ جو کرکٹ سے شغف رکھتے ہیں ان کو علم ہے کہ کیری پیکر کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اس دور کا اس دور میں تمام پلئرز کو جو پیسے دیے گئے تھے وہ برابر تھے وہ انیس سو تراسی چوراسی کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیا گیا اب پرسوں یہ کوئری آئی کہ نئی جناب جو کاؤنٹی کھیلی ہے عمران خان نے وہ بھی سارے پیسے جو ہے ان کی ٹریل جو ہے وہ دینی چاہیے تو پیسے حلال کے ہوں اور کتریوں کے نہ ہوں اور کتریوں سے جیلی لیٹر نہ لکھوانے پڑے کرپشن کے پیسے نہ ہوں فراڈ کے پیسے نہ ہوں منی لانڈرنگ کے پیسے نہ ہوں تو پھر مری ٹریل مل جاتی ہے ہم نے یعنی عمران خان صاحب نے اب انیس سو اکتر سے بھی اپنا ریکارڈ کاؤنٹیز کا جو ہے وہ لے آئے ہیں اور وہ بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے پلیس کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں پہلی بات تو بلکل تا ہے کہ جو میار جو سٹینڈرڈ ہم اپنے مخالفین کے اوپر یا اپوزیشن یا حکومت کے ہم اپنے وزیراعظم اور باقی حضراء کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میار یہ ہونا چاہیے وہی میار ہم اپنے اوپر بھی لاغو کرتے ہیں لہٰذا جو سپریم کورٹ سوالات کرتی ہے ہم پہ جو الزامات آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا جواب دیں اور یہ ہر سیاسی لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنے دامن صاف رکھے کیونکہ وہ لوگوں کی امانت کا امین ہے جب آپ بیس کروڑ لوگوں کو ریپیزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کا دامن صاف ہو پھر ضروری ہے کہ آپ کے اوپر کرپشن کے داغ نہ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پر جو الزامات لگے آپ اس کا جواب دے سکے یہ سٹینڈرڈ عمران خان نے سٹ کیا ہے جو جو الزام عمران خان کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے چمپووں نے لگایا ہے ہم نے اس کا جواب دیا ہے انیس سو اکتر سے لے کر کے اب تک کی منی ٹریل تمام کی تمام منی ٹریل سپرم کورٹ میں اب جمع کرا دی گئی ہے اب اگر آپ کو بچپن کے جیب خرچ اور ایدیوں کا حساب چاہیے وہ بھی بتا دیں پھر وہ بھی لے آتے ہیں اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں کیونکہ اب اس کے علاوہ تو کوئی حساب کتاب رہ نہیں گیا جو معاملہ تھا کہ آپ نے اس کو ڈیکلیئر کرنا ہے وہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان Cinco was not bound to declare that apartment under Pakistanی low 2002 وہ پہلا سال تھا جب انہوں نے election commission میں اب ان کو جو یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں وہ اپنے وکیل سے بھی briefing نہیں لیتے اور وکیل بھی ان کو briefing نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ستانوے میں عمران خان نے election لڑا اور انیس سو ستانوے میں عمران خان نے یہ apartment declare نہیں کیا تو بھائیو جا کے انیس سو ستانوے کے الیکشن کے ایسٹس فارم تو دیکھ لو انیس سو ستانوے کے ایسٹس فارم میں الیکشن کے جو نومینیشن پیپرز تھے ان میں یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی کہ کوئی کینی ڈیٹ اپنے ایسٹس دے یہ پہلی دفعہ دو ہزار دو میں یہ ریکوائرمنٹ آئی کہ آپ اپنے ایسٹس کی تفصیل دیں گے اور دو ہزار دو کی جو ڈیکلیریشن فارم ہے عمران خان کا وہ آپ کوئی بھی جا کے گوگل کر لے کوئی بھی جا کے الیکشن کمیشن سے نکلوا لے دو ہزار دو میں عمران خان نے یہ اپارٹمنٹ ڈیکلیر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی اب جو بات ہے وہ بچی نہیں ہے دوسرا جو معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ہے ہم نے کل پریس کانفرنس کی اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وارڈرگ نام کی ایک کمپنی کی پراپٹی ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این یوکے ریجسٹرڈ ہے اور اس کو پاکستان میں ڈیکلیر نہیں کیا گیا کس طرح سے مسلم لیگ نون کے اپنی جو فنڈنگ ہے اس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا نواز شریف صاحب نے دس کروڑ روپیہ مسلم لیگ نون کو دیا اور چھے کروڑ روپیہ اس میں سے واپس لے لیا گیا لیکن مسلم لیگ نون کے حسابات میں یہ بات سامنے نہیں آئی ہے سو مسلم لیگ نون کو بھی ایک ٹول کے طور پر یوز کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے جس طرح سے نیلسن اور نیسکول کو استعمال کیا گیا تھا منی لانڈرنگ کے لیے سوم بار سے انشاءاللہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر گفتگو شروع ہوگی عمران خان صاحب کے مقدمات کا جس طرح سے میں نے بتایا انور منصور صاحب جو ہمارے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے فنڈنگ کیس میں وہ کراچی ہائی کوٹ میں تھے ان کی کوٹ روم میں طبیعت خراب ہوئی ان کو ہسپٹل لے جایا گیا وہ ابھی تک ہسپٹل میں ہیں وہ ستائیس تاریخ کو آئیں گے اور ویسے بھی اس کیس میں کوئی جلدی کی بات نہیں ہے سپریم کوٹ چاہتی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ جلدی نبٹیں لیکن دیکھا جائے تو نہ عمران خان کے پاس نہ جانگیر خان ترین کے پاس کوئی پبلی قودہ ہے جس پہ وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی فوری ارجنسی ہے کہ ان کے خلاب مقدمے سنے جائیں تو کوئی ارجنسی نہیں ہے وہ برزی ہے جب سپریم کوٹ اس کو کرنا چاہے گی انشاءاللہ ایک آرڈنگ لی اس کے چلیں گے لیکن ارجنسی یہ ہے کہ خواجہ سعج رفیق دو سال سے ریلوے کا بجٹ ہے اربو روپے کا اس کے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو سٹے آرڈر کے اوپر چل رہا ہے ایک ایسا شخص اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ اربو روپے کی کرپشن میں ملووث ہے جس پہ الزامات ہیں کہ اس نے پرائز بانڈ کے ذریعے اپنا پیسے وائٹ کیے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ ریلوے کی زمینوں کو استعمال کر رہا ہے ارجنسی یہ ہے کہ ایسے شخص کو کا کیس سپریم کورٹ فوری طور پر سنے اور سعج رفیق جیسے لوگوں کی حتمی فیصلہ کرے کہ یہ آگے الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے ہیں ارجنسی یہ ہے کہ پاکستان کا فائنس منسٹر جو اربوہ روپے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ منی لانڈر ہے اس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ پاکستان میں کرپشن کر کے یہاں کا پیسہ لانڈر کر کے باہر لے جا رہے ہیں اور پرسوں بتا رہے تھے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں اور حضرت داتا گانج بخش کی بے وہ چلا رہا ہوں لنگر چلا رہا ہوں سب سے خطرناک لوگ یہ ہیں پاکستان میں جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور لوٹ مار مچائی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ جو آتے ہیں آپ کے سامنے باریش آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنا ڈراما کرتے ہیں مذہب کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں مذہب فروشی کا کام کرتے ہیں یہ ہو گیا بیریسٹر زفراللہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کی آپ ہسٹریز اٹھا کے دیکھیں جتنے یہ مذہبی بنتے ہیں یہ اتنے ہی کرپٹ ہے اور ان کی جو نمازیں ہیں دکھاوے کی نمازیں دکھاوے کی داڑیاں دکھاوے کے سارے کام ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو جتنا نقصان ان مذہب فروشوں نے دیا ہے دو چار چھے جنرلسٹ بھی ہیں ایسے جتنا نقصان انہوں نے دیا ہے پاکستان کو شاید ہی کسی اور نے دیا تو ان مذہب فروشوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے منی لانڈرر فروڈسٹرز کرپٹ یہ ٹولہ پاکستان کے اوپر اس وقت بیٹھا ہوا ہے ہمیں امید یہ ہے کہ اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا اس ٹولے کا یہ مقدمہ ہماری طرف سے ختم ہو گیا ہے تحریک انصاف اس میں لمبے چوڑے آرگومنٹس کے اس پاملے میں نہیں ہے معاملہ ختم ہو گیا ہے دو ججز نے جن جس نتیجے پہ پہنچے تھے چھے بہت رسپیکٹڈ آفیسز جی آئی ٹی کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں معاملہ گیم آور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے نواز شریف کو فوری طور کے اوپر استیفہ دینا چاہیے اور انویسٹیگیشن فیس کرنی چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایلین کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ کہی جا نہیں رہا اگر آپ پاکستان کی معیشت کی فکر کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کی فکر کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں تو یہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب آفیس میں کانٹینیو نہیں کر سکتے وہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں وہ کانٹینیو نہیں کر سکتے ہیں اگلے ہفتے سے ہمیں امید یہ ہے پاکستان کے لیے اس غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہونا چاہیے بہت چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں یہ دھوکھا بازیگر کھلا آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قوم کے سامنے چیزیں بالکل آیاں ہوتی جاری ہیں ایک لائن ڈراؤ ہو چکی ہے پاکستان تریکن صاحب کے رہنمہ فواد چودری اور دیگر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں فواد چودری کہتے ہیں کہ گیم آور ہو گئی اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہوگا اس ٹولے کا